سیاہی بھی ہے، سختی بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری بھی ہے، کافی بیماریاں کٹھی ہو گئی ہیں تو علاج اس کا ذکر درود اور ترابط قرآن کریم ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتے نہیں تو جب کبھی موقع بنے تو پھر توجہ نہیں ہوتی ہے بھئی آل سنت کا معمول ہے دو بار کا لیکن یار دو بارتے پڑھے کرو دو بارتے پڑھے کرو یہ آج بھی سیالکورٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ ہے حکیم خادم علی روڈ حضرت تو حضرت کے پاس ایک شخص آگیا آکے ارز کرتا ہے حضرت رزق میں بڑی تنگی ہے تو کوئی وظیفہ آنا ہے تو فرمائے تو آپ نے فرمایا بھئی سنگیہ روز سو بار استغفار کرنی ہے آپ نے پڑھنی نہیں کہا، آپ نے کرنے کو کہا تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے پھر وہ کافی جگہ جاتا ہے وہ بھی گیا ہوگا اور ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بھی بتایا ہوگا اس نے کیا بھی ہوگا تو وہ آگے سے ارز کرتا ہے حضرت میں نے کئی ہزار بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا تو آپ سو بار کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا بھی لیا تو پاڑی چھڑے ہیں میں تنو کرنے لو کھینڈے ہیں پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم تو جس طرح پڑھتے اور کرتے ہیں اس پہ بیستے غفار بنتی ہیں ماشاءاللہ علماء بیٹھیں سبا سنا بالمیر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ ہم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سکیل عبارت ہے حضرت یہ ذرا آنے جانے کا سلسلہ موقوف کریں اوہ پائی جی اوہ میرے بچے بس کرو یہاں آپ کو پتہ ہے میری عوام کو عادت ہے مچھر بھی آئے گئے تھے نصارے نودر بس کر دو اب جو ہم دینے آئے ہمیں دینے دو اب کوئی بندہ آئے جائے حضرت صاحب کوئی ماشاءاللہ دینی مارا ہماری پیاسا نہیں بس کریں بس چھوڑ دو خدا کا نام دو وہ آپ بھی کوئی تھوڑا سا مزاج بنائے وہ ایک بندہ آئے آپ سارے درجی وہ دنہ پہن دے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو یمیر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ تھوڑی سکیل عبارت ہے آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بتر ہے ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بتر ہے ایک بندہ ذکر کاری نہیں رہا اور ایک بندہ کر کے بھی نہیں کر رہا جیسے کہ ہم کرتے ہیں آپ پڑ دروشی رہیں پڑ کیسے رہیں اسلام علیہ یہ کونسا دروشت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ کی روحانیت اس کی جانی متوجہ ہو جاتی ہے اب ان کی توجہ میری جانی بہت ہے میری توجہ پتن کی اس جانی بہت ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سواب لکھا جاتا ہے لیکن وہ جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں اس لئے حضرت اس کو دل تک جانے دیا کرو اس کی جگہ ہی دل ہے حضرت لیکن آپ جانے تو دو ناظر اس لئے جب بھی پڑھنا توجہ سے پڑھنا یقین سے پڑھنا محبت سے پڑھنا اور عقیدہ رکھ کے پڑھنا پھر وہ اور یاد رکھنا جس دن درود پاک نے دل تک جانا شروع کر دیا تو پھر دو کام ہوں گے پہلا یہاں تو دل کو مدینہ پاک میں بلا دیا جائے گا اور دوسرا کہ دل ہی کو مدینہ پاک بنا دیا جائے گا دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا دیکھیں ناظر چشتی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے لیکن کوئی محنت تو کرے نا کہ بات یہاں تک آئے کہ دل کو مدینہ پاک بلا لیا جائے گجرات دل مدینہ پاک یا پھر دوسرا کام ہوگا جو اس سے بھی آلہ ہے وہ کیا دل ہی کو مدینہ بنا دیا جائے گا مولانا مفتی آمدیار خنائیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نشار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا لیکن پہلے محنت کرنے پڑے گی وہ ہم کرتے کوئی نہیں اس لیے بھائی جی میں آپ سب سے گزارش ماشاءاللہ چلیں جی اے آگے جی اے سارے ہی آگے اے سارے ہی آگے ٹھیک ہے جی اے سارے ہی آگے سارے ہم ولو آگے اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے لیکن اس کے لیے محنت اس کے لیے محنت اتنا بڑا نام ہے ادھل کیا جی امبانی ہے جی انڈیا کا کڑا وظیفہ پڑے ہوں نہیں موکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑے بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑے یا اتنا بڑا نام اس کے لیے لینا ہے یہ کیا چیز ہے اقبال نے تو کہا تھا عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراس مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے وہ چوڑے ہے تیرا جڑا امتیان لیا تو ہوئے ہی فیل اسی تنہو پتہ نہیں کی کی دیڑا تیرا جڑا امتیان لیا تو ہوئے ہی فیل اسی تنہو کی کی دیڑا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نبخارا نبدخشان تیرا جڑا امتیان لیا تو فیل پائے گیا وہ کسے امتیان چیز پاس ہوتے نہیں کچھ دیئی بہت بڑا نام میں میں تو حضرت وہ فیس بک دیکھ احران رہ جاتا ہوں وہ اندھا کی پہ یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹھا حضرت فرمہ ہم تو مال بکرم کوئی شائع کیا چاہیے دس حضرت صاحب اتنی بے یقینی کا دور ہے کہ کیا کری ہیں حضرت حباب آتی ہیں پریشان تو بھئی ان کو کولو تو دسنا نہیں جو بڑے دسگینے سے یہ ہوئی دسنا حضرت بھئی تو اتنی بار یہ پڑ نہیں لوگ ماننے گے کوئی تعویز دیں کوئی تعویز دیں چلو کسے ان کوکھا سوکھا منع ہی لیا تو پتہ وہ بھی کیا کرتا ہے وہ پھر ایک دفعہ پوچھنے آگا نہیں حضرت صاحب پڑھنا کامتے ہو جائے گا نا ہو جائے گا وہ چلے کام کیا چیز ہے اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کام کیا چیز ہے کام کیا ہوتا ہے کام کیا چیز ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلمتے تھوڑا پیرانت پار پار خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا یہ ایک بزرگ تھے ہمارے میں ہم کیلئے پڑھ رہا تھا کیا باکمال لوگ تھے بھائی کو نہیں منداتے نام منے بھائی اللہ کو بھی بڑے لوگ نہیں مانتے تو کیا اللہ کو بھی ماننا جوڑ دیں بھائی کو نہیں مانتا کسی کو بابوں سے تکلیف ہے تو رہے اس کو تکلیف اسے تکلیف ہے مجھے تو پیار ہے بڑے باکمال مزرگ تھے تو وہ لکھا ہے کہ دریاں میں سیلاب آ گیا باڑ آئی اس گاؤں سائیڈ پہ بند تھوڑا کریک ہو گیا ٹوٹ گیا بند وہ جو انہوں نے درہا کے کنارے پہ وہ پانی آنا شروع ہو گیا اب سب کو پتا تھا کہ پانی پہ زور چلتا نہیں ان کو دعا والا ہی کم کری وہ سارے شاہ سب کی خدمت میں آئے وہ زور بند تھوڑا ٹوٹے آئے لیکن رات تک سارا ٹوٹ جانے ہیں وہ سارے کا سارا گاؤں بہ جائے گا کوئی دعا فرمائے بابیہ نے کہا جاؤ سارے اپنے اپنے کروں کہیں علاقے ہوں ان سب کو یہ تھا کہ شاہ صاحب جا کے بند مرمت کریں گے وہ بندتے چڑھے تھے بند پننا شروع کر چڑھے وہ سارے نے کہا اللہ ہے بھج یہ شاہ صاحب جو کر لگے نے پینڈ راڈ ڈوبند پہ جائے انہیں ڈوبند گے وہ لوگ برا بھلا کہتے چلے گئے بابیہ اور یہ اپنی موچ چلے گئے رہے تھے وہ لکھے تھوڑی دیر بعد وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا لوگ بڑے حیران وہ لکھے دیکھنے کے لئے گئے وہ شاہ صاحب کلے مونڈے تھے کئی راکھے واپس پہ آنے اس وقت تو نہیں کسی نے توجہ کی میں نے پڑھا ہے حضرت کہ لوگوں نے جا کے دیکھا تو دو کوس دریاز سائیڈ پہ چلا گیا تھا حضرت سارے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے کسور ماف کروانے وڑے لوگ ماف کی انہوں نے کہتے ہیں ہور دسو راز کی یہ دریہا پرے کے میں گیا آپ نے فرمائے خود ہی کہہ رہے اور راز تو راز نہیں کھولتی ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت دسو ہوتے صحیح فرمائے جب میں نے بند پہ پہلی زرب لگائی ٹھیک ہے جی اور تم تو وہ زرب دے کے بھاگ گئے ٹھیک ہے جی اور پھر جب میں نے دوسری لگائی ساتھ عرض کی یا خود میرے گاؤں کی طرف نہیں چلا تیری مرضی سے چلا ہے کیونکہ یہ خود چالی نہیں سکتا ہے یہ تیری مرضی سے چلا ہے تو پھر تیری مرضی میرا گاؤں ڈبونے کی ہے تو تو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیری رضا میں راضی ہوں میں تیرے ساتھ مل کے ڈب ہوں گا میں تیرے ساتھ مل کے ڈب ہوں گا میں نے بند توڑنا شروع کر دیا تو پھر تھوڑی دیر بعد غیث سے آواز کے آتی ہے بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں چل پھر ہم بھی وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے مولی سلمان تیرا جڑا ہی انتیاں لیا تو پھیل وہ پہرہ تھے پارتے پاس ہی تنے پتہ نہیں کی کی دیڑا تھی عالم ہے فقط مومن جانباز کی میرا عالم ہے فقط مومن جانباز کی میرا